موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روالیز کے ساتھ میں ہوں سیدہ اکرام و سنڈرک اے وطن کے سجیلے جوانوں تمہیں وطن کی ہوا سلام کہتی ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ملک افسر بیرو چیف کی ریپورٹ کے وطابق بلوجستان سے پنجاب با راستہ فورٹ منرو سے لے کر راکھی کاش سب راستہ بستستور بند ہے ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ مریض پریشان اس کی ذمہ داری این ایچ اے اور بی ایم پی کے اور ٹیرہ کے کمیشنر و ڈیپٹی کمیشنر پر آئید ہوتی ہے جنگ ضرور خراب ہیں انتظامیہ فنز کھانے کے چکر میں اربوں روپے بلوجستان کے تاجروں کا نقصان کر رہی ہے آرمی شیف کو اس کا نوٹس لینا چاہیے ذرائع کے مطابق آج ماں پیٹا بھی سفر کرتے ہوئے شہید ہو کر بدقسمتی سے بلوجستان سے ہسپتال ناکھونے کی وجہ سے اور راستہوں کی بندش نے کئی سوالات کھڑے کر دیئے ہیں شامی کرتے ہیں کوٹ دوسرے کوٹ دوہان ہسپتال کا عملہ انسانی جانوں سے کھیلنے لگا ہے پیسے کی چمک نے ڈاکٹر سبی کا جمیل کی آنکھوں کو جھنڈلا دیا ہے اپنی بیگم کو گھینکے نے جندہ ویچ انہوں نے رپورٹاں وہ سارے ہی غلطان پہ بلڈ گروپ کالا یرکان انہوں نے کافی سارے ویچ آن پیاں رپورٹاں سارے غلطان ڈاکٹر سبیکہ نے آکے جتنا جلدی تھی اپریٹ کرو انہوں نے چیک کروایا سرکاری ہسپتال انہوں نے کافی سارے فرقا بیا میں انہوں نے بارے اپلیکیشن لے کے میں ڈی سیو کو دیکھے ہیں میں سیو کو دیکھے ہیں میں سیکٹری ہیلتھ دیکھنے ہیں انہوں نے بیگم کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنا اپلیکیشن لیتے ہیں اپنا ڈاکٹر سبیکہ جمیل لجرا ہاسمنڈن پہ ازدر بلوچ او میں کو بار بار کالاں کرویں دے پہن کال کریں دے بیٹھ ہیں میں نے درخواستہ روئی پہن بیٹھے تیرے ہوتے ایسا مقدمے کرے سوں تو سارے نال زیادتی کرنا پہ میں کوئی زیادتی نہیں کیتی میں نے کاغذ ہیں پہ ہر چیز بمائے ثبوت ہیں میں مظلوم ہیں ظالم ہیں ایک قاتل ہیں اے تو سامانے کے مزید بھی چیک کروا سنگدے وے کال دی ڈیڑھ ترہی ترہی کو بھی انہیں دے خان ہسپتال لے رہے اپنا سرکاری ہسپتال دے وچھ ایک بچہ بھی غلط اپریڈ دی وجہ کلو فوت ہو گئے لاہور سے آپ کو بتائیں گے چھ سبتمبر قربانیوں ہمتوں اور دشمن کے ڈانک کھٹے کر لکھاتے ہیں اس حوالے سے ہماری نوجوان نسل کیا سوچتی ہے بیرو چیف رائل نیوز لاہور چوزیل آسف اتبال لاہور کولیش فور بومن یونیورسٹی میں مجھوڑ ہیں دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں ہم مجھوڑ ہیں LCW میں کچھ بچیاں ہیں ہمارے ساتھ اور چھ ستمبر کے حوالے سے آئیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جو منفرد کنٹوامس کریں گے سندھ بلوچستان اور پنجاب آزاد کشمیر اور ہماری جتنی سٹیٹ ہیں اس کے حوالے سے انہوں کی بہترین ڈریسز ہم نے دیکھی آئیں ان سے بات کرتے ہیں انڈیا کو لگا کہ پاٹستان کو قبضہ کرنا بڑا سان تھا چھ ستمبر کی رات کو مگر انہیں پتا نہیں تھا کہ جن شہیدوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کہ ہمارے کلچر کو بچایا اور ہماری جانوں کو محفوظ کیا ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات اور بلند کریں اور ان شہیدوں کی محنت کی وجہ سے آج ہم اپنے کلچر کو اپنے صوبوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں چھ ستمبر والدین انڈیا نے رات کی طریقی میں پاکستان پر حملہ کیا ان کو لوگا تھا کہ ہم بہت کمزور ہیں ہم پوچھ نہیں کرتے لیکن ہماری پاک آرمی اللہ ان کو سلامت رکھے انہوں نے ہماری مدد کی ہمارے شہیدوں نے اس وجہ سے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اور ہمارے دعا ہے کہ جس طرح سے پاکستان آزاد ہو اس طرح سے کشمیر بھی آزاد ہے ہم نہیں ڈرتے وہ ڈرتے ہوں گے ہم نہیں ڈرتے ہمارے پاک آرمی کھڑی ہوئی تھی تو پاک آرمی زندہ باد پاکستان زندہ باد میں لاہور کالیج فور وومن انیورسٹی سے بات کر رہی ہوں آج ہم یہاں پر اپنا کلچر ریپریزنٹ ہر چیز شو کر آ رہے ہیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارا کیا کلچر ہے پنجاب، سندھ، گلگت، بلدستان سارے سوبوں کے حوالے سے کرا رہے ہیں اور میں شکر گزار ہوں لاہور کالیج فور وومن انیورسٹی کی انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں سیکھنے کا بھی موقع دیا اور آج ان شہیدوں کی وجہ سے ہم یہاں پر کھڑے ہیں پاکستان زندہ باد اور چھے سپٹمبر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جب باہر کے ہمارے میں جاتے ہیں میں نے جتنے بھی میڈل لیا وہ میری سٹاپ فائٹ انڈیا کے ساتھ ہوئی تھی تو اس میں بھی ہم سپورٹ کے میدانوں میں بھی انڈیا سے فائٹ کر رہے ہیں اور ہم چھے سپٹمبر کے حوالے سے بات کروں گی کہ اس میں بھی ہم لوگ جنگ میں انڈیا سے پاکستان جیتا تھا اور ہم لوگوں نے حالی میں انڈیا سے میچ بھی جیتا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے آنے والے وقت میں بھی جیتیں گے اور پاکستان زندہ باد میں مزفرہ باد آزاد کشمیر سے تعلق کرتی ہوں جس طرح پاکستان نے اپنا ڈیفنس کیا انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کر کے ان کو حتیارنا چاہتا اسی طرح وہ بھی زبردستی جو ہے کشمیر پہ قابض جوا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ اپنی بھاری برکم تعداد میں فوج جو ہے وہ بٹھا کے مرلہ وہاں پہ انہوں نے اپنا کنٹرول کیا ہے تو وہ ہمارے کشمیر کو بھی ہتھیارنا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہ اس میڈیا کے تھرو میں ان کو یہ پیغام دے دینا چاہتی ہوں کہ اگر ان کی یہ سوچ ہے کہ کشمیر کے لوگ کسی طرح بھی ان کی آگے جھکیں گے تو یہ ان کی بھول ہے کشمیر کا بچہ بچہ آج تک کشمیر کے بہت سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں بچے بوڑے جوان عورتیں ہر ایک اس میں شامل ہیں لیکن اب بھی ان کا نارہ نہیں بدلے اب بھی وہ اپنی ایک الگ جو ہے وہ پہچان چاہتے ہیں سو انڈیا گو بیک ہم نے انڈیا کو رہا ہے چھ ستمبر کو بھی انڈیا کو رہا تھا اکتر میں بھی انڈیا کو رہا ہے تو اب آگے کہ انڈیا ہم سے کبھی بھی نہیں جیت پائے گا کیونکہ پاکستان اور کشمیر ہم انشاءاللہ ایک دن لے کے رہیں گے اور پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں پاکستان زندہ بات پاک آرمی پاہندہ بات جیسا کہ آپ نے بچوں کو سنا جو منفرد کلچر ہمارا جو ہے پنجاب سندھ بلوچستان آزاد کشمیر یہ اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے انہوں نے اور اپنے پیار کا اظہار کیا ہے پاک آرمی سے پاکستان سے انڈیا چاہے ہو چاہے کوئی ہو آج تک جس نے بھی پاکستان کو مہلی آنکھ سے دیکھا ہے اس نے اپنے موں کی کھائی ہے پاک فوج زندہ بات پاکستان پاہندہ بات حبت شامل کریں گے جڑا والا سے آج چھ سبتمبر یوم دیفاق کو وکلا برادری بھی انتہائی جوش و حروض سے منع رہی ہے اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ خریرینی کا عزم کر رہی ہے اس وقت جڑا والا سے ہماری نمائندے غلام فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسے تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی غلام فرید اگاہ کیجئے کا آجی بلکل چھ ستمبر آج کا جو دن ہے انیس سو پینسٹھ کی یاد دلارہ ہے جو ہماری پاک فوج نے انڈیا کے ساتھ انڈیا نے بلدل نام وار کیا تھا انڈیا کے ساتھ جنگ کی اور ہماری پاک فوج نے ان کو موت اور جواب دیا تو اسی حوالے سے یہ آج وقلہ برادری ہے وہ بھی اس دن کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے تو اسی حوالے سے میرے ساتھ رانہ عمر دراز ایڈوکیٹس موجود ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے جی دیکھیں پاک فوج کی قربانیاں ہمارے ملک کے لئے بہت زیادہ ہیں ہم پاک فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ کھڑے بھی رہیں گے یہ جو لوگ پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاک فوج آج بارٹر پہ اگر کھڑی ہے ہمارا ملک قائمد ہے میں خوش حال ہے ترقی کر رہا ہے تو پاک فوج کی وجہ سی ہے کیونکہ پاک فوج نے ہمیشہ ہر مشکل میں جیسے آج کل سلاوزدگان ہے ہر جگہ پہ ہر مشکل میں پاک فوج نے ہمارا ساتھ دیا ہے اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور اس لئے ہمارا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے اور انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے اور کھڑے ہیں انشاءاللہ آپ نے سنا رانا عمر دراز ایڈوکیٹ صاحب ان کا یہی کہنا تھا ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں تو اسی حوالے سے میرے ساتھ جانزیب خان کاکر صاحب موجود ہیں ان سے جانا چاہیں گے وہ آج کے دن کے حوالے سکر کہیں گے جی چھے ستمبر کو بزدل ہندو نے ہمارے چوینڈا کے مقام پر حملہ کیا جس کا ہماری پاک فوج نے موت اور جواب دیا اس لیے ہم تمام وقلہ برادری خصوصا جڑاں والا کے وقلہ برادری اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے اور بزدل ہندو کو موت اور جواب دینے کے لیے ان کے ساتھ رہیں گے آج بلکلاب نے سنا جانزیب خان ایڈوکیٹو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو وقلہ برادری اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے ہندو نے بزدلہ ناوار کیا تھا اس کا موت اور جواب دیا ہے آج بھی ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں بالخصوص جو جڑا والا بار ہے تمام وقلہ اپنی فوج کو سلام پیش کرتے ہیں تھانہ شمالی چھونی ایس پی کینڈ ایسا سکھیرہ کی ہداہت پر ہوای فائرنگ کے خلاف پولیس ان ایکشن ہے تھانہ شمالی چھونی پولیس کا ون فائف کے گارپٹ فوری ایکشن علاقے میں سرعام ہوای فائرنگ رنگ آپ کو بتا رہے ہیں ہوای فائرنگ کر کے خوف حراس پھیلانے والے دو ملزم گرفتار کر لئے گئے ہیں ایسے جو شمالی چھونی پہیم امداز منزیمان میں محمد سجاد اور محمد عثمان شامل ہیں احمد برسیال سے آپ کو بتائیں گے رائل نیوز کے تحصیب ریپورٹر چودویں محمد تاہیر اسلم کی ریپورٹ کیا مطابق اسسٹر کمیسٹر احمد برسیال نیاز احمد مغل نے ٹیپٹی کمیسٹر جھنگ کی ہدارت پر سبزی منڈی آپ کو بتا رہے ہیں گر مور کا اچانک دورہ کیا ہے اور بولی کے عمل کا جائزہ لیا ہے اور میاری سبزیاں اور پھل فروخت کرنے کی ضرورت پر سوٹ دیا گیا بعد اصلاس اسسٹر کمیسٹر احمد برسیال نیاز احمد مغل نے اس سدادے ٹینگی سرگرمیوں کا آپ کو بتا رہے ہیں ٹینگی سرگرمیوں کی کارگتگی کا جائزہ لینے کیلئے فیلڈ کا بھی وزٹ کیا اب بشامل کرتے ہیں سادگابات سے روائل نیوز نمائندہ محمد آسیم چوہتری کی ریپورٹ کے مطاب چھ سبتمبر انیس سو پینسٹر پاکستان کی تاریخ کا وہ دن جب جرد بہادری کی لاس وال داستان رقم ہوئی ہے چھ سبتمبر انیس سو پینسٹر کی چھے جب آپ کو بتا رہے ہیں جنگ کے شہدہ کو آپ کو بتا رہے ہیں سادگابات کی سیول سوسائٹی نے آج کبرستان جا کر حراج عقیدت پیش کیا اور دعا بھی کی ہے اس موقع پر سیول ڈیفینس کے نوجوانوں نے سلامی بھی پیش کی حبر دیں گے آپ کو دازل سے صدار مختیار حسین خانلون نے گزشتر کئی دنوں سے صلاح متاثرین کی مدد کرنے میں بھرکور کوششیں جاری ہیں دازل سے آپ کو بتا رہے ہیں صدار مختیار حسین خانلون نے یو سی ٹی پی لوڈان موزہ چتر فقیر کوٹ حسو بستی سرجانی میں گھر گھر جا کر سلاح سے متاثرہ علاقوں میں سلاح سے متاثرہ خاندان میں راشن تقسیم کیا ہے شرکور شریف سے ہمارے نمائندے ملک چاند رشید کی ریپورٹ کے مطابق گیارہ سبتمبر کو پی پی ایک سو انتالیس میں ہونے والے زمنی دہابات کے اور احمد بھنگو کی حماعت میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیر تعلیم رانہ تنویر حسین نے خصوصی شرکت کی کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے رانہ تنویر حسین کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے منتحب ہو کر کروڑوں کا فرمیشت کھانے والوں کا گیارہ سبتمبر کو یوم احتساب ہوگا بس شامل کتے ہیں رائل یوز چینل کے ریپورٹے سے حضر عباظ گیلانی سی ڈی پیو بہاولپور عباقت نسار کے حکمات پر ڈی ایس پی سرکل حاصل پور رانہ اکمر رسول ناظر کی سربراہی میں ایسے چو تھانہ صدر جام عبدالغفار اور ایسے چو تھانہ سٹی راو محمد شہزاد باوے نے چوفی انچارٹ محمد حالد اور تمام عملہ کے حمراج رائم پیش اپرات کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے چور گینگ گرفتار کر دیا ہے چور گینگ سے چوڑی کی گئی متعدد موٹر سائیکل اور گیر قانونی اسلاح برامت کر لیا گیا ٹنڈو آلائیار سے آپ کو بتائیں گے ٹنڈو آلائیار پبلک ہیلپ انتظامیہ کی جانب سے فیض کالونی ڈیسپوزل کے قریب گندے پانی کی نکاسی آپ کی لائن ٹوٹنے کے باعث فیض کالونی اور میر شاہ آپ کو بتا رہے ہیں فیاض کالونی اور میر شاہ محمد کالونی کے ہزاروں رہائشوں کو آمد رفت میں گزشتہ ایک ماہ سے شدید پریشانی کا سامنا ہے اس وقت ہمارے نمائند ریاض جڑ علاقہ مکینوں کے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے جی اس وقت ہم موجود ہیں میر شاہ محمد کے مین راستے پر فیاض کالونی میں پبلک ہلپ کے کوئن کی قریب یہ جو مین ڈسپوزل کے پاس پبلک ہلپ کی لائن ٹوٹی ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پبلک ہلپ انتظامیاں جو ہے انہوں نے لائن ایک بوری سیمٹ کی ڈال کے بند کرتی ہے لیکن گڑھ بند نہیں کیا لائن میں سے بھی سہمہ ہو رہا ہمارا آنے جانے کا رستہ بھی مسلسل دنوں سے بند آئیے ان سے کوچھتے ہیں کیا صورت ڈال سیمٹ ایک بوری ڈال کے تقریب نہیں بھی نہیں تو اس پہ تین لاکھ روپے انہوں نے گورنمن سے منظور کرائے اور اب تک وہ سارا کھڈا پانے کا بارہ آدھا 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 خام سے میرے دفعات ہے کہ اس کو خندے کو بھی صحیح کرائے جائے اور اس کے خلاف انکوائری کی جی 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 شکیل خان آدھا کا نام لے رہے یہ جی نے تین لاکھ روپے منظور کرا کے ایک سیمٹ ٹی بوری میں ہمیں جو ہے جی جی لگا دیا ہے اور مسلسل ہمارا راستہ بھی بند ہے اس کے خلاف انکواری اور نوٹس نہیں آج جائے اللہ حکام مقل کا ایک آج روپ کرتے ہے قصور کا جہاں ہمارے نمائند علی حمد مقل کی ریپورٹ کے مطابق شہدائی یوم دیفاع کے محقے پر مصطفی باک میں تقریب کا احتمام پچکن شہدہ کو افواج پاک دستے نے سلامی پیش کی پاک افواج کے افسران زلہ افسران سیاسی سماری شخصیت سمیت بچوں نے حراج عقیدت پیش کیا رفض اللہ کے مطابق خیم کرن کے محاص پر دفاع وطن کی خات جانوں کے نظران پیش کرنے والے شہدہ نائب سردم مسلم لیگ نون پنجاب رانہ مشروط احمد خان کی حسوسی ہدایت پر سلاح سردگان کی لیم دادی سمان لے دو ٹرک دی جی خان پہنچ گئے ہیں ان دادی سمان میں خیمے خوش خراشن چاول دالے گی چینی آٹا بستر وغیرہ شامل ہیں لیم کی زیارت زائرین کی توجہ کا مرکز ہے جو کہ حکومتی بے توجہ کی وجہ سے انتہائی ہستہ خال کا شکار ہو رہی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات سے اگاه کریں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائدے سید فرانشاہ راول میں موجود آپ کو بتاؤ کہ علاقے سے گزر کے یہاں پہ آنا پڑتا آپ پہ بتاتا چلوں کہ حضرت عام بن نو علیہ اسلام کا مزار ہے جس جگہ پہ ہم وجود ہیں حضرت عام علیہ اسلام حضرت نو علیہ اسلام کے جو ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مزار کو قبر مبارک حضرت عام علیہ ہے مزار کی نشاندہی 1891 میں آفز شم سدین آف قلیانہ گجرات نے کی اور مزار کو پختہ تعمیر کروایا مزار کی لمبائی 78 فیٹ ہے 1994 میں آجی فرمان علی مزار کو از سر نو تعمیر کروایا 1993 میں محمد زمان کھوکر وکیل گجرات نے حضرت عام علیہ اسلام کے اونا چاہیے ڈی سی جیلم سے بھی اپیل کرتے ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ سرکاری عدداران ہیں سیاسی شخصیات ہیں ان سب سے یہ اپیل ہے کہ خدا رہے یہ ایک مقدس مقام ہے ہم لو خوش قسمت ہیں کہ مارے علاقے جیلم میں موجود ہے نبی پیغمبر جتنے بھی اس دنیا میں آئے تھے سب کی زیارت جتنی بھی زیارت ہیں وہ ملک سے باہر موجود ہیں لیکن یہ ایک وید زیارت ہے جو بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو ناکو چنے چھوائے اس کی مسال نہیں ملتی حاجر محمد تپیل ٹیپو نے مزید گفتوں کو کرتے ہوئے کہا دراصل 6 ستمبر 1965 کا واقعہ جو ہے نا یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ ہماری پاک فوج کے حوالے سے ہماری عوام کے حوالے سے یہ بہادری کا واقعہ ہے اور یہ صدا بہار واقعہ ہے یہ جو 6 ستمبر 1965 کا واقعہ ہوا یہ آج بھی ہمیں پاک فوج کو یہ بہادری کا ہی پیغام دیتا ہے اور ہماری عوام کو بھی یہ بہادری درس دیتا ہے کیونکہ ہمارے ملک پر پاک 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 جو بھی دشمن مہلی آنکھ سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ کے کرم سو اس کو 1965 والا ہی جواب ملے گا اس سے بہتر ملے گا انشاءاللہ تو جیسے کہ ان 6 ستمبر 1965 میں ہمارے جو پاک فوج کے جوان افیس ساران اس میں شہید ہوئے ان میں سے مچند کے نام دینا ضروری سمجھتا ہوں جن میں سے پائلٹ افیسر جو راشد منحہ صاحب ہیں شہید اور کیپٹن محمد سرور شہید اور نائک سیف علی جنجوہ صاحب شہید اور میجر محمد اکرم شہید سوار محمد حسین شہید اور میجر عزیز بٹی شہید حوالدار لالک جان شہید جیسا کہ اور بھی ہمارے جوان جیسے محمد شریف شہید اور بہت سے خاندانوں نے پاک فوج کے حوالے سے بھڑک پر جان قربان کی ہے اور انشاءاللہ اس وطن کا ہر بچہ بچہ اور سفاہی پاکستان پر جان دینے کے لیے تیار ہے اللہ کے کرم سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو ہمارے جوان سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی اللہ تعالی ان کو اور ان کی ہر قدم پر کامیابیت فرمائے اور اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اور میں خاص طور پر یہ جو ہمارے میڈیا نیوز والے چینل والے میاں حادروں کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں اور میڈیا پر نشر اشاد کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے آمین لاہور کین کی معروف سماجی شخصیت اماد رحمان خان یونی گروپ آف انسٹیوشن نے میڈیا کے نمائیتوں سے گفتگو کرتے ہوئی کہا 6 سپتمبر 1965 ہماری زندگی کا وہ اہم دن ہے جس نے ہم سب جذبہ عماری سے مطارف کروایا ہے وہ جذبہ اپنی ازادی کی حفاظت کا تھا زندہ قوم اپنی ازادی کی حفاظت کرنا چانتی ہیں انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام عمادو رحمان خان ہے اور میں یونیک گروپ آف انسٹی کینٹ کیمپس قرحن تہرہا ہوں فوج کے جوانوں کی قربانیا کسی سے ڈھکی چوبی نہیں اور یہ وہ قربانیا ہی تھی جنہوں نے ہمارے ملک ابھی دل محبوس کر کے رکھا ہے وہ جاگتے تو ہم سو سکتے ہیں ورنہ ہم نہیں سو پاتے انیس سو پینس میں کتنے شہدہ ہمارے سامنے ہیں جس میں سب سے پہلے پائلٹ راشر محنا شہید جنہوں نے اپنے وطن کے اپر اپنے موت کو ترجی دے دی یہ بہت بڑی بات تی کیپٹن محمد سرور شہید ایک ایسا نام جس نے دشمن کے سامنے اپنے آپ کو اپنے ملک کو زیر نہیں ہونے دیا اور اپنی جان کا نظرانہ دے کے اس ملک کی حفاظت کو یقینی بنایا میجر محمد اکرم شہید سوار محمد حسین شہید میجر عزیز بٹی شہید حوالدار لالک جان شہید یہ کون لوگ ہیں یہ اسی ملک کے باشندے تھے یہ اسی ملک کے رہنے والے تھے جنہوں نے خاکی وردی پین کے اس پر اپنے لہو کے ساتھ اس ملک کی دھرتی اور اس ملک کی مٹی کی حفاظت کی اور دشمن کے جو ناپاک عزائم تھے انہیں خاک میں ملا دیا تو میرے پاکستانی ہو میرے دوستو اس فوج کی قدر کرو جس فوج نے ہمیشہ ہر مقام پر آپ کو چاہے وہ سلاب کی طبعہ کاری ہو چاہے وہ زلزلے کے بعد امداد کی صورت ہو چاہے وہ ملک دفاع کے لئے اپنی جانوں کا نظران نہ ہو فوج نے ہمیشہ ہر مہتر مسلم ریاست کے طور پر اُبر سکتے ہیں بہت شکریہ لاہور کینٹ بھٹا چاہ ائرپورٹ روڈ پر نیچی سٹیٹ کا شاندار افتتا کر دیا گیا ہے مہمان خصوصی ذہنما مسلم نے میا جلیل کا تقریب میں پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں چیم ریپورٹر لاہور امین نکیوی کی اس ریپورٹ میں لاہور کینٹ بھٹا چاہ ائرپورڈ روڈ پر حافظ اسٹیٹ اینڈ ویلپرس کا شاندار افتتا کر دیا گیا مہمان خصوصی رہنما مسلم لیگ نون میا جلیل کا تقریب میں پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا سرپرست اعلی حاجی سلیم نمبردار سی ائو حافظ محمد عظیم مینجنگ ڈریکٹر ملک محمد اصر اگزیکٹیو ڈریکٹر ملک جمیل زہور احمد چودی نے کہا ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ بے گار افراد کو چھت دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں آپ ہر قسم کی جائدات کی خرید و فروخت جس میں رہائشی ذرائی کمرشل فارم ہاؤسز کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں علاقہ کی معروف تعدر و کاروباری شخصیات جن میں ظہور احمد چودری چودری نوید ملک امانت بابا امرحیات ملیر احمد میجر ریٹائر شمشاد محمد زہد حافظ ازحاق محمد عبداللہ ملک زہیب اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر ملک قوم کی سلامتی اور سلاب سے متاثر افراد کے لئے خصوصی دعا بھی کروائی گئی سی ایو حافظ عظیم ملک اور دیگر نے میڈیا کے نمائدوں سے گفتو کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستہ بزرگر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ عظیم حافظ سٹیٹ اینڈ ڈویلپر میں سی ہو اور ہمارا جو مین کام پروپٹی کا ہم نے آج سے پانچ سال پہلے شروع کیا تھا مین برکی روڈ پہ اور سم الحمد اللہ ہم نے چاند اکڑ سے کام شروع کیا تھا الحمد اللہ ہم نے ادھر چند بلوگ کٹنگ کی ساتھ علوادی فارم اس کے نام سے ہم نے فارم اس کی کٹنگ کی اس کے علاوہ الحمد اللہ بھی ہم نے مین برکی روڈ پہ ہم نے ہمارا جو اپنی برانش شروع کی ہوئی ہے یہ پتھا چوک میں اور انشاءاللہ جتنا یہ ہم کام کر رہے ہیں ہم حدمت کر رہے ہیں انشاءاللہ عوام کی اور الحمد اللہ کسی کو ہمارے کام پہ کوئی ایسا ایشو نہیں کھڑا ہوگا ہمارا جو ہمارا ادارہ ہے جو کمپنی ہے با اعتماد اور با کردار ادارہ حمد اللہ اور ہمارے جتنے بھی ادھر کے لوگ سب ہمارے جاننے والے ہیں لوگ ہمارے پہ بڑا اعتماد کرتے ہیں اور سم الحمد اللہ ساری زندگی اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے جتنی دیر تک ہماری زندگی ہم نے کسی سے توکہ فرار نہیں کرنا با خدا انشاءاللہ ہر بندے سے بڑا فیر اور صاف کے ٹائم پہ ہم کا شکریہ دا کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارے پاس آگے ہمارا مان بڑھا آیا ہم انشاءاللہ اس بات کی یقین دھانی کرواتے ہیں کہ اس جگہ پہ بھی ہم جو بھی کام کریں گے وہ انشاءاللہ فیر ہو گا اور تمام آنے والے جو ہمارے طریقے سے ڈیل کریں گے اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے امان داری وہ ہمارے جو بزرگوں کی ہمیں وسیعت ہے کہ امان داری کے ساتھ سارے کام کرنے کسی سے دھوکہ فراود دون امری نہیں کرنی اور انشاءاللہ اسی وجہ سے ہمیں اللہ پاک نے اتنا نواز دیا کہ اسلام علیکم جی ایک تو حافظ صاحب کا بہت شکریہ انہوں نے بلایا یقین کریں کہ حافظ صاحب کے مطلق میں نے جتنی بھی انفرمیشن لی ہے نا ابھی تک مجھے ان کی طرف سے بڑی امانداری والی اور مہنتی والی کی آئی ہے اور جیسے انہوں نے کہا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے ہمارے ان بھئیوں پہ اعتماد کی ہے انشاءاللہ یہ بھئی آپ کے اعتماد پر پر اتریں گے کیمروی حسنین خالد کے ساتھ امین نکیبی جس میں میجر جنر تبستم حمید ڈپٹی کمیشنر سبتر حسین ویر اور اسسسٹن کمیشنر عبدالباس صدیقی اور دیگر معزدین نے شرکت کی پاک فوج کی جانب سے میجر تفیل شہید کے مزار پر پھولوں کی جادر چڑھائی گئی اور فاتح خانی بھی کی گئی اس موقع پر پاک فوج کے دستی نے سلامی پیش کی حبر شامل کرتے خانی سے ہمارے نمائند بیتر سا کے ریپورٹ کے مطابق خانی وال ہم تمہیں نہیں بھولیں گے 6 سپتمبر یومی تیفا کے دی پر موٹر وی ایم فور سیکٹر آفیس میں شہدہ کے سال سوا کے لئے خانی اور دعا کرائی ہے آئی جی نیشنل اینڈ ہائی وی موٹر وی پولیس خالد محمود کے مطابق بی آئی جی موٹر وی سینٹرل زون ٹو شاہد جاوید کی ہدایت پر سیکٹر کمانڈر آتیف چوڑری بیل کمانڈر محمد حسن بھٹی نے سیکٹر آفیس شہدہ کے اس سالر سواق کے لئے قرآن خانے کا احتمام کیا کیا جس میں جوانوں اور افسران نے شرکت کی اب شامل کرتے ہیں ڈسکا سے اپنے نمائد شاہد زیاس کی ریپورٹ کے مطابق سلاف متاثرین کی مدد کے لئے پریس کلپ دسکا عوامی آپ کو بتا رہے بلڈ بینک کے الہاق سے کرون روپے کا فن اکھٹا کیا کیا ہے جس سے ضروریات زندگی کی اشیاء خرید کر سلاف زدگان کو پہنچ جائیں آپ کو بتا رہے ہیں کافلے کے سربرا چیئرمن پریس کلپ دسکا شہباز علی محسن کے ہمرا ندیم گل ڈاکٹر امین نیا خالد ندیم عرفان افزال اور دیگر نئے شرکت کی یومی دیپا پاکستان 6 سبتمبر اکارہ ملک کے پاکستان کے دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنانے والے اور اپنی صرفت ان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے والوں میں اکارہ کی سرزمین بھی سرے فہرست ہے جہاں اکارہ کے جوان حافظ منظور حسین نے اپنے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی ساتھ جوہ مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا مزید تفصیلہ دیکھتے ہیں بلال قوری ملک پاکستان کے دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنانے والے اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے والوں میں اکارہ کی سرزمین بھی سرے فرست ہے جہاں اکارہ کے جوان حفظ منظور حسین نے اپنے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کے ساتھ جوہ مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے خود کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا لیکن حفظ منظور حسین شہید کی بڑی ماں کی نم آنکھیں آج بھی اپنے جوان حفظ منظور کی رہ تکتی ہوئی نہیں تکتی دشمن پاکستان اور حفظ منظور حسین کو شہید کرنے والے اناصر شہید کی بیوہ اور معصوم بیٹے زین العابدین کے حسنوں کو پست نہیں کر سکے ہم تو مٹ جائیں کہ اے ارز وطن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سہر ہونے تک کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال گوری روائل نیوز اکارا کوئٹا سے ہمارے نمائد زرے پشتون کی ریپورٹ کے مطابق پاک چائنہ پرینڈشپ اور بلوچستان ینگ جرنل تنظیم کی جانب سے سلا متاثرین میں راشن کی تقسیم سابق ریپورٹ سپیکر قومی اسمج اور بی ٹی آئی کے صدق قاسم خان سوری اور آپ کو بتا رہے ہیں بازد خان کاسی ینگ جرنرل کے صدق ڈاکٹر سنا خان اچک زئی آسف ترین نے راشن تقسیم کی حبر شامل کرتے ہیں لاہور سے لاہور کے علاقہ منعوی یادکار شہدہ سے چھے سبتمبر کے حوالے شمال لاہور کی سب سے بڑی ریال سٹیٹ سیل ایڈ مارکٹنگ کمپنی آنٹ مارکٹنگ پرائیویٹ لیمنٹڈ تے چھے سبتمبر کے حوالے سے یادکار شہدہ منافع میں تقریب کا انعقاد کیا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ آج چھے ستمبر کے حوالے سے جتنے بھی محببتن پاکستانی ہیں سیول سولجر ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر افواج پاکستان اور پاکستان کے دفاع اور دین اسلام کے دفاع کے لیے دن رات جو منت کرتے ہیں وہ آج سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ راہ آق شہید وفا کی تصویر وطن کی ہوائیں تجھے سلام کہتی ہیں جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے علاقہ منامہ یادگر شہیدہ پر جہاں شامل کرتے ہیں مرید کے ساتھ مرید کے بڑی کاروائی ڈی پی اور شکھ پورا فیصل مقتاق کے ہدایت اور اے ایس پی مرید کے عبدال خانان کی زیرے نگرانی ایسے چو تھانہ صدر مرید کے ولی باشا اور چوکی انچار خٹیالہ ورکہ حالک ورک اور آفر ڈوکر اے ایس آئی نے منشاط پروش اور جباریوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے منشاط پروش رانہ راشد اکرم سکنا چک سکنا دو کلو گرام چرہ سمیت رفتار کر لیا ہے اب شامل کریں گے خاریاں سے چھے سپتمبر یومی تیپا مہمان خصوصی میجر جنرل حارون راجہ کمانڈر آفیسر ہیڈ کوارٹر خاریا میں ہوا ہے آپ کو بتا رہے ہیں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے میزار لاتکیاں پر سلامی کی تقریب ہوئی ہے تقریب کچھ دیر بار شروع ہوئی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا پات پوچ کے جا کو بندست سلامی دی ہے اور تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر آفیسر میجر حارون راجہ تھے نوہ ناظم آباد کے علاقے میں ایک گیر کانونی پانی کی پائپ لائن دیاؤ دین ہسپتال کو دی جا رہی تھی کہ وہ رہائش نے اپنی مدد آکھ کے خود پانی کی لائن کو نکال دیا اور گیر کانونی طور پر ڈالی جا رہی تھی اسی والے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ شہریوں نے دیکھیں شہریوں نے خود آگے بڑھ کے یہ سارا پائپ ریموو کر دیا ہے یہ غیر کانونی جو کنیکشن دیا جا رہا تھا چار انچی کا ووٹر بوٹ کی جانی سے ڈاکٹر آسی مسیم کی اسپتال زیاد دین کو شہریوں نے خود اس کو ریمو کر دیا اور اس تمام سیاسی پارٹی موجود ہے تمام سیاسی پارٹی وں کی جہاں پہ قیادت موجود ہے اور اس غیر کانونی اگدام کے خلاف سب متحد ہو گئے اور سب جہ رہے کہ ہم یہ کام غیر کانونی نہیں کرنے دیں گے سیار پورٹ میں چھے سپتمبر یومی دیفاع کی واقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر پسرور اکرام مشتہ ہماری نمائیت محمد شہباز بارواز سے اپتگو کر رہی ہیں بنتی ہے ہماری سب کی بنتی ہے جو ہمارے شہدہ نے اور ہمارے افواج ہماری تنمندھن کی بازی لگا کر اس گلستان کی حفاظت کر رہی ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے تو چھے ستمبر انیس سو سو پینسٹ کی جنگ میں ہمارے چوینڈا کے لوگوں نے ہمارے سیال کوٹ کے لوگوں نے اور جو اپنی جان کی قربانی کی اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ آج ہم پر سکون محل میں بیٹھے ہو ہیں تو میں آج کی دن میں اپنے تمام شہدہ کو اپنی افاج پاکستان کو بہت مشکور بھی ہوں اور میں ان کو سلام پیش کر سلام بیٹھے سلام بیٹھے سلام بیٹھے سلام تو آج کی دن میں 6 ستمبر کے حوالے سے ہم سلاب زدگان کو بھی اپنے من نہیں بھول نا یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ سیال پورٹ میں 6 سبتمبر یومی دفاع کے موقع پر بسرور سٹی پیو آمیر ملک ہمارے رمائند محمد شہباز باجواز سے گفتگو کر رہے ہیں آج 6 سبتمبر کے حوالے سے ہمارے شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے صبح دسٹرک ایڈمنیسٹیشن کی طرف سے پولیس کی طرف سے شہداء کی یادگار پہ ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں شہداء کو نہ صرف سلامی پیش کی گئی بلکہ ان کی قبور پہ فاتح خانی کا سلسلہ پھول چڑھانے کا سلسلہ اور ایسی پسرور اور میری طرف سے ان کو تمام کی جو قبریں وہاں پہ شہداء کی یادگار ہے وہاں پہ ہم نے چڑھائیں چھ سبتمبر جو ہے اس سرزمین بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک حمیت اور بہادری کی ایک داستان جو اس سرزمین پہ لکھی گئی انڈیا نے اس دن چھ سو ٹینکوں کے ساتھ یہاں پہ حملہ کیا اور چوینڈا کو ان چھ سو ٹینکوں کی قبرستان کہا جاتا ہے تو اس حوالے سے ہمارے ان فوجی بھائیوں کا ہمارے افسران کا ہمارے جوانوں کا اور یہاں کی عوام کا یہ سب کی ایک مشترکہ کوشش تھی جس میں دشمن کو ناکوچانے چبوائے گئے اور ان کی قبرستان یہاں بنایا گیا آج بھی وہ جو وار ٹائٹلز ہیں جو ان کے ٹینکوں کی شگل میں یہاں پہ چوینڈا میں موجود ہیں تو میں آج کے دن کے حوالے سے تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں تمام گازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور چوینڈا کی عوام کو خاص طور پہ جنہوں نے شانہ بشانہ اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ وہاں پہ اس لڑائی میں حصہ لیا میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں دیگر ایک ہزار پانسو چھاسی ملزیمان کرفتار کریے گئے ہیں جیجی خان سے آپ کو بتا رہے ہیں چھانوے لاکھ ارتیس ہزار سے زائد مالیت کا مالی مسروع بھی برامت ہوا ہے دسکہ سے ملک اجاز احمد نمائندہ خصوصی کی ریپورٹ کے مطابق قادری ویل فیر فاؤنڈیشن کے چیرمن گلاہ مصطفی قادری ڈاکٹر ناصر محمود چہدری ملک اجاز احمد آمیر بلال برد اور عارف مسیح آپ کو بتا رہے ہیں وطن پر قربان ہونے شہید وقاسیوں کو حراج تحسین پیش کرتے ہوئے یومی تیفا پاکستان 6 سپتمبر 1965 یہ اسیم دن ہماری پاک مسلح فاج کے جورت قربانی کے بے مصط جذبے کی اکاس کرتا ہے آپ کو بتا رہے ہیں جب ہماری بہادر فاج اور قیور قوم نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم ہر وقت اپنی دھرتی کا دفاع کرتے آپ کو بتا رہے ہیں کرنے کے لئے تیار ہیں پوری قوم اور مسلح فاج نے اس دن یہ ثابت کیا تھا کہ تدات یا دیبائی خجم اہمیت نہیں رکھتا جذبہ ایمانی اور جرت ہمیشہ اہم ہوتی ہے اب شامل کریں گے کشمور سے یومی دیفاع پاکستان کے دن کے حوالے سے گورنمنٹ ہائی سکول کشمور کی جانب سے ماسٹر عبدالنسی جنہ کی زیر ستارت 6 سبتمبر قومی دن بڑی جوش و خروض سے منائے گیا ہے جس میں سیکل و تلوہ ساتذہ اور دیگر نے شرکت کی ہے اور ایک پلوکار تقریب بھی منقید کی گئی تقریب میں سکاورس لیڈر اور رحیم ملک اور اسٹارک نے بہت بڑی لڑکانہ کے رہائشی چار مقبیوں کو پولیس مقابلے میں بازیاب کروانے دعویٰ پانچ روز قبل گوست پور تھانے کی حدود دری زندرانی کے قریب مین انڈرس ہائی ویسے نام علوم مسلح پراک نے چار لوگوں کو دعویٰ کیا تھا پولیس نے مقابلے کے بعد چار مقبیوں کی بازیابی کا دعویٰ کیا ہے پولیس نے رزوان نریجو رجب سولنگی مسود سولنگی اسد سولنگی کو بازیاب کرا لیا ہے چار مقبیوں کے بازیابی کے بعد مقبیوں کے گھروں میں خوشی کی لہر دور گئی خانے وال ہم تمہیں نہیں بھولیں گے ڈسٹرک کرائی گئی ہے آئی جی نیشنل ہائی وی پولیس حالت محمود کے مطابق ڈی آئی جی موٹر وی سینٹرل زون ٹو شاہری جاوید کی ہدارت پر سیکٹر کمانڈر آتیت چوتری بیر کمانڈر محمد حسن بھٹی نے سیکٹر آفس میں شہدہ کے سال زواق کے لئے قرآن خانی کا اتمام کیا کیا جس میں جوان افسران نے شرکت کی داجل سے آپ کو بتائیں گے داجل زیلا راجن پور اور زیلا ڈیرہ کا زیان کے اکثر علاقے سلاف سے متاثرہ ہوئے لوگوں کی مکان اور فصلہ سمیت جان نقصانات ہوئے ایسے ہی داجل موزہ رخ عظمت والا رہائش سلاف سے متاثرہ شخص سردار جمیل خان جو گیانی کے مکان اور فصلہ تباہ ہوئے ایسے ہی پورا رخ عظمت والا کے لوگوں کے نقصانات پور ہوئے ہیں اور لوگ بے گھر ہو کر روروں کے اوپر کھلے آسمان پر زندگ کے گزان پر دسکا سے ہمارے بیورو چیف چوہدی شاہد اقبال کی ریپورٹ کے مطابق دسکا میں چھ سپتمبر کے حوالے سے دسکا میں مختلف تقاریخ منقل کی گئی دسکا کے انجل سکول سسٹم میں آپ کو بتا رہے ہیں سکول کے بچوں نے پریٹ پیش کی اور ٹیبلو پیش کیا جس میں سکول کے بچے پاک پورٹ کے شہدہ کی کبروں پر پھولوں کی جیدہ چڑھاتے ہیں اور آخر میں بچے پاک پورٹ کے شہدہ اور پاکستان کی سلامتی کے لئے دعا کرتے ہیں زلا مزفر گھر کی تحصیل علی پور ملپر کی طرح تحصیل علی پور میں بھی یومی دیپا پاکستان منایا جا رہا ہے چھے سپتمبر انیس سو پینسٹ کے دن ہمارے دشمن مکاری کرتے ہوئے رات کی تاریخی میں وطن عزیز پاکستان پہ جاریت کی تھی اللہ کے شیرون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے غلاموں اور پاکستان کے شہزاد وں نے اللہ کی مدد سے بھارت کو مون توڑ جواد دیا اور بستل بھارتی فوج اپنا جنگی ساد و سمان چھوڑ کر تم دوا کر بھاگ گئے اپواج پاکستان نے دفاعی حملہ کرتے ہوئے بھارت کے کئی علاقے فتح کے لئے 6 سبتمبر 1965 کو اپواج پاکستان دیفاع پاکستان منایا جا رہا ہے آج ایک دن 6 ستمبر 1965 کو ہمارے صفاق اور برکرین دشمن بھارت نے پیار وطن پاکستان پر جہاریت کی اور اس جہاریت کا بھربور جواب دیا اپواج پاکستان نے اللہ کے شیر انہیں نبی راب کی تاریخی میں پاکستان پر حملہ جس کا منصوبہ دا کہ صبح ناشتہ لاہور کی پاکستان کی شیر دل اقواج بری بہری اور تیزائیہ نے وہ کارنام انجام دیئے کہ دشمن سوچتا رہ گیا آج کے دن ایم 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 اسکارڈن لیٹر نے دشمن کے کئی جہاد کو بایق پک گرا کر پوری دنیا میں اپنا نام کہیں دیا اب شامل کہتے ہیں جن سے چھے سبتمبر کے حوالے سے صدربار اسوسییشن جن چودی سفیر احمد فرق ایڈوکیٹ نے شہدہ پاکستان کو حراج عقید پیج کرتے ہوئے رائل نیوز سے بات کرتے ہوئے کیا کہا اس وقت ہمارے نمائندے ان کے ساتھ موجود ہیں شہزاد کمر شاکر سے اگاہ کیجئے گا شہزاد جی اس وقت موجود ہیں جن میں جہاں پر چھے ستمبر یوم دفاع شہدائی پاکستان کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں صدر بار اسوسییشن جن چودری سفیر احمد فرق صاحب آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پیغام دینے چاہیں گے آج کا دن ہمارے لیے ہمارے قوم کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام کے لیے ایک سنگے میل کی حصیت رکھتا ہے اور یہ دن ہمارے لیے ایک یادگار ہے کیونکہ اس دن ہمارے فوجی بھائیوں نے ہمارے فوجی نوجوان چاہے وہ کسی کٹیگری میں فوجی ہو یا افسران ہو انہوں نے لازوال قربانیاں دے کر ایک تاریخ رکم کر دی اور دشمن کو بتا دیا کہ جب بھی وہ ہم پہ حلا بولے گا جب بھی ہم پہ حملہ کرے گا ہم کو تیار پائے گا اور پاکستانی قوم نے بھی اپنے درمے سخنے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس کی پشت پہ کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم مل کے دشمن کے تمام ارادوں کو ناکام بنائیں گے جی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری پاک آرمی جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح دشمن کے ارادوں کو جو ہے وہ ناکام نا مراد کرے گی کیمرمین عدی ملک کے ساتھ شہزاد کمر شاکر رائل نیول جائنڈ آٹر رائل نیول کے نیو سٹوڈیو سے بلوقت اتنا ہی